میں ہوں سیدہ خیلات دیکھ رہے ہیں مرزاد پربنی آج تک چند آج سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے پربنی شہر ماناگر پالکہ کی جانب سے گجری کی جو بولی ہے اس بولی کا سوش و بی کرن کر کے یہاں پر ایک کارنجہ فوارہ تیار کیا گیا ہے اس بولی میں پچھلے کئی ورشوں سے اس بولی کا پربنی شہر کے ہر ایریے میں پانی پہنچایا جاتا تھا لیکن اب اس بولی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس بولی کو پوری طرح سے سوش و بی کرن کیا گیا اور سوش و بی کرن کرنے کے بعد میں اس میں سے فوارے پیدا کیے گئے ہیں پانی کے فوارے تیار کرنے کے بعد میں اس کی ذمہ داری یہاں کے ہی ویپاری عمران خان انہوں نے لی تھی اور عمران خان کا جس طرح سے عامدار رسولش روجی ورپڑکر ماجی خازدارت تکرام رنگے پاٹھیل انہوں نے سواگت کیا ہے اور سواگت کرنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب ان کا سواگت کیا جا رہا ہے ایک اچھے کام کو لے کر پربنی شہر کا وانگی روڑ وانگی روڑ فیمس ہوتے جا رہا ہے اپنے کاموں کے لے کر وانگی روڑ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ حال ہو گیا ہے کہ پربنی شہر کے وانگی روڑ پر اگر نل کھلتے ہیں تو ایسی صورت میں راستے پر پوری طرح سے پانی آ جاتا ہے اور یہ پانی ندی کی طرح بہنے لگتا ہے نالیاں تو ایک طرف لیکن راستوں پر ہی پوری طرح سے جب پانی آتا ہے تو پانی کا کس طرح سے بہا ہوتا ہے اور اس بہا میں لوگ مجبوری میں اپنی ٹو ویلرز فور ویلر لے کر جاتے ہیں پیندل بھی لوگ اور تھری ویلر کے ساتھ بھی لوگ مجبوری میں اس راستے سے جانا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساماجک کارے کرتے ہیں کس طرح سے ایک انوکھا نشیت ویک کر رہے ہیں ایک انوکھے انداز میں چوکلیٹ باٹ کر پرشاہ سن کا دھکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پندرہ مائی دو ہزار باویس کو پربنی شہر مہانگر پالکہ کی باڈی ڈیزال ہو گئی ہے اب یہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی نگر سے وقت نہیں ہے اور یہاں پر پرشاہ سک دیویدہ سپوار جو آئیوکتھ ہے انہیں ہی پرشاہ سک کے طور پر یہاں پر پربنی شہر مہانگر پالکہ کی ذمہ داری دی گئی ہے کیا پرشاہ سک اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس راستے کو بنانا ہے حالانکہ سو کوٹی روپیہ کا ایک فنڈ دیا گیا ہے پربنی شہر کے لیے پربنی شہر کے لیے جو سو کوٹی روپیہ کا فنڈ دیا گیا ہے اس میں وانگی روڑ کا بھی کچھ پارٹ ہے اور وانگی روڑ کو بھی بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے نویدہ بھی نکل گئے ہیں لیکن آج تک اس نویدہ کے چلتے اس راستے کا کام شروع نہیں کیا گیا ہے جس کے چلتے یہ ساماجک کارے کرتا ہوں نے ضرورت من لوگوں کو یہاں سے آنے جانے والوں لوگوں کو چوکلیٹ باٹھ کر نشید ویک کیا ہے جس طرح سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس راستے سے جا رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو چوکلیٹ دے کر پربنی شہر مہانگر پالی کا پرشاہ سن کا دھکار کیا گیا ہے اور کیوں نہ دھکار کریں جب پرشاہ سن کیاں پر ذمہ دار ہے تو پرشاہ سن نے بھی اس بات کا خاص اور سے خیار رکھنا چاہیے کہ جب اس راستے کی نویدہ نکل گئے ہیں اس راستے کے کام کی پرمیشن نکل گئے ہیں تو اس راستے کو جلدی سے جلدی بنانا بھی بہت ضروری ہے اب کسی نگر سے وقت پر آروپ طرح نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں نگر سے وقتوں نے جتنے کام کیا ہے ان کام کے چلتے ان کاموں کے چلتے جتنا ذمہ داری کے ساتھ میں نگر سے وقتوں نے کام کیا ہے اب پرشاہ سکت آنے کے بعد میں نگر سے وقتوں کی تو کوئی سننے والا نہیں ہے پرشاہ سکت کیا وقت رہتے اس راستے کا کام مکمل کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریا یہاں کے لوگوں نے دی ہے اور کیا آواہن پرشاہ سکتا ہے اور نگر پرشاہ سن سے جنتا کے علاوہ یہاں کے لوگوں نے کیا ہے چکلیٹ اندولن چکڑو پوشن کے بعد میں بانکم منتری آشکراو چوہن یعنی پربانی کے واسطے سو کوٹی کا جو نیدی دیئے تھے آج تقریباً چار مہینے ہو چکے ہیں اور چار کوٹ چار مہینے کے بعد میں آج وانگی روڈ کا ایسے حال ہوئے پہلے تو بھی تھوڑا ٹھیک تھا ابھی ندی نالی ایک ہی چھو گا ندی تو نہیں ہے مار پورے نالی اور پورے لوگوں کو جو دوا کھنے کا جو پروبلم ہے ہر چیز کا جو پروبلم ہے یہاں پر اتنی تقلیب ہو رہے پرشاہ سن کچھ جاگرہ نہیں اور اس کے بعد میں مہا پور کے پتی دیو یہاں پر ایک لوگ شاہی چھوڑ کے حکوم شاہی کر کے اپنا ہینے کیا کیسا سیدھا کرنے کا اور پربانی کے سرگنے جو ہے ان کا آج ہینے کیا مہانگر پالی کا برخاص ہو چکے ہیں آج سے ہینے کیا لوگ شاہی ہے اس لئے چھوڑے ٹاندولا نے اس کے بعد اگر کام نہیں چاہلو ہا تو واپس ہینے کیا بیچ روڈ میں اور پلنگ ڈال کے مائے واپس ہینے کیا ہمارا نوپوشن کرنے آلا ہوں جائے ہین جائے مہارا نمسکار جائے ہین جائے مہاراستر می ویباگی دکشتہ سمیتی سدشا آنی تتائی سرو دے گے لیا نوو ورشا پسن ویباگی دکشتہ سمیتی سدشا مانونا ہے جگہ جرمنی آنی بھارتات پربنی ہی جی مان آہے تیمال آٹت کھروں کھرس آہے پربنی شہر ہے ایک آتی ایسک شہر آنو دو آو آسے مالا آٹت کارن جے پرششنس آہے یہ شہر آکڑ کمی لکش آنی دھانیڑ راجکارن کرنے کڑ جاستے لکش آہے پربنی شہر آت لے مین راستے آہے پرباک کرمانگ تین آنی پرباک کرمانگ ساہ آسے ہی سلگ نا جوڑ لے لے آہے آنی ویشش منجے پرباک کرنے مہا پور نیوڑ نا لے بھارتات 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 آس بھارتات بھارتات شکریہ بھارتات موسیقا 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 نالیلپٹ پولیس اسٹیشن کے پی آئی کندن کمار واغ مرے یہ جیسے ہی پربنی کے سامانیہ سرطال میں پہنچے انہوں نے انہی کے ساتھ میں پربنی کے کوتوالی پولیس اسٹیشن کے پی آئی شرط جرار یہ بھی یہاں پر پہنچے ان کے ساتھ میں ہیمراج نیتام پولیس کرمچاری سنجودیوکتے ویشال ہکرے انہوں نے جس طرح سے پرستیتی کو کیر کیا ہے جس طرح سے پرستیتی کی گمبرتا کی دخل لی ہے ان کے ساتھ اپر پولیس حدیق شک ممکہ سدرشن یہ بھی یہاں پر پربنی کے سامانیہ سپتال میں آئے اور سامانیہ سپتال میں آنے کے بعد میں پیشنٹس کو کیرفلی دیکھا ہے زلا پرشاہ سن نے جس طرح سے کیر کیا ہے ان لوگوں کا پوری طرح سے ان لوگوں کی جو باراتی تھے ان لوگوں کی جان بچائی گئی اور مستعدی کے ساتھ میں زلا پرشاہ سن نے کام کیا اور کام کرتے سمیں پوری طرح سے خیال اس بات کا کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو بھی فورٹ پائزن ہوا ہے ان سبھی لوگوں کی جان بچا لی گئی اور سبھی لوگ اب پوری طرح سے تندرست ہے پوری طرح سے بے فکر ہو جائے پوری طرح سے یہ لوگ محفوظ ہیں اگر تیمپریچر آئی ہے تو ایسی صورت میں پورا اپنے آپ کا کیر کریں کہ جس طرح سے یہاں پر ایک شادی میں اچانک اس طرح کا گھنگامہ ہو گیا ہے کہ لوگ باراتیوں کو فورٹ پائزن ہو گیا ہے اور باراتیوں کو فورٹ پائزن ہونے کی وجہ سے نہ اس کا شادی خانے والے بہمو بانساری صاحب کا یہ شادی خانہ ہے نہ یہ ذمہ دار ہیں نہ ان کے جنہوں نے شادی کرائی ہے لڑکی کے والد صاحب اب غلطی سے اگر فورٹ پائزن ہو گیا غلطی سے اگر تیمپریچر آئی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آروپی تو یہی لوگ بنتے تھے جو شادی کروانے والے لوگ ہیں اور فورٹ پائزن کی وجہ سے خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ شادی میں جاتے ہیں جو لوگ انہوں نے بھی کیر کرنا چاہیے کہ شادی میں محفوظ جگہ پر بیٹھیں اور کھانا اگر کھا رہے ہیں تو پوری طرح سے کیر کر کر ہی کھانا کھائے یہ لوگوں کو بچا تو لیا گیا ہے جو لوگ یہاں پر زیر علاج ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریا ان لوگوں نے دی ہے اور کس طرح کے تاثرات ان لوگوں کے تھے بچو لائٹرا کیا دلاوا جی بیریاں نی میٹھا بیریاں نی ماتھا بیریاں نی کھانے کوئی سے ہوئی سے ہوئی سے ہوئی ہے آواب نئی مہلوم گا بیریاں نی کھا دیکھو نئی دھوئی بھی ہوں گی تو اس کے واجے سے ہو سکتا نہیں تو کھوے کے واجے سے ہو سکتا ہمارا مہلے بچی کے شادی تھی دعوت تھی تو کھانا کھانے گئے دو تین نمونے کے کھانے تھی میٹھا تھا کلپی تھی بریانی تھی دو سے دھائی بچے کے بیچ میں کھانا کھایا مہینے وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد گھنٹے کے بعد میں پھر چکرہ آنے لگے اور اُلٹیا ہو رہے تھے بس چار سے پانچ بار اُلٹی ہوئی اور چکرہ آ رہے تھے اکھیوں کا اندھرہ آ رہے تھے گھر پہ آئے تک تو اُلٹیا ہو بہت ہو گئے میں بھائیر تھا گھر پہ آگے سب ڈھلا ہو گا پورا ہاتھ پہر گل گئے تھے میرے پورے سوگا ہمیں گھر پہ گھنٹا دو گھنٹے پھر گھر کے لوگوں نے دعوت خانے میں اُٹھا گے لے کے آئے ایسے کتنے لوگ ہیں ابھی بہلے کے بہت سے لوگ ہیں میرے بہت بہت چھوٹے بچے بھی ہے بڑے بھی ہے لیڈیز بھی ڈھلا ہو گا پربنی شہر مہا نگر پالکہ کے جانب سے جس طرح سے پربنی شہر واسیوں کو پانی پروٹھا گیا کرایا جا رہا ہے اسے کے چلتے کچھ دن پہلے پربنی شہر کے امینگر کی پانی کی ٹاکی میں ایک ویکتی نے ڈوب کر جان دے دی تھی اسے کے چلتے آج پربنی شہر کے سبھی پانی کے ٹاکیوں کی ساف سفائی شروع ہے اور یہ ساف سفائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہر تین مہینے میں پانی کے ٹاکیوں کی ساف سفائی کرانا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ پانی کی ٹاکیوں کی ساف سفائی نہیں کرائیں گے تب تک پربنی شہر واسیوں کا یہاں کے جنتہ کا یہاں کے ناغریکوں کا آرگے بھی سرکشت نہیں رہے گا اسے کے چلتے پربنی شہر مہانہ گر پالی کا پرشاہ سن اس بات کا خاص طور سے خیال کر رہا ہے کہ اب جنتہ کو پوری طرح سے اچھا پانی پلایا جائے اور اچھا پانی پلانے کے لیے ہر تین مہینے میں پانی کی ٹاکیوں کا ساف ہونا بہت ضروری ہے اور ہر تین مہینے میں پربنی شہر مہانہ گر پالی کا پرشاہ سن نے پانی پروڑا پرشاہ سن نے پانی کی ٹاکیوں کی ساف سفائی کرنا بہت ضروری ہے اور اسی کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان ٹاکیوں کا پوری طرح سے ساف سفائی کی جا رہی ہے اگر یہ ساف سفائی نہ کی جائے تو ٹاکیوں میں گندگی بن جائے گی اور گندگ پانی پلانے کی وجہ سے آرگی بھی خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو الگ بات ہے کہ ٹاکیوں کی ساف سفائی چل رہی ہے لیکن پربنی شہر کے پرباگ نمبر دو مدینہ نگر میں یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر آج پانی چھوڑا گیا ہے پربنی پروٹہ کی جانب سے پربنی شہر مان اگر پالکہ کے پانی پروٹہ کی جانب سے یہ گندہ پانی کی اس طرح سے یہاں پر بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ یہ بھی نظرہ دیکھیں پانی کی ٹاکیوں کی تو ساف سفائی شروع ہے لیکن جن ایریوں میں پانی کی ٹاکیوں کی ساف سفائی شروع نہیں ہیں ان ایریوں میں کس طرح سے یہ گندہ پانی دیا جا رہا ہے ناغریقوں کو پینے کے لیے آپ یہ بھی نظرہ دیکھئے کہ لوگ کس طرح سے گندہ پانی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت جہہن اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغریکوں کو ایدل فطر کی ہاردک شکام نائے شبیچک اس کے ٹریڈرز درگا روڈ پر بھنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹھ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈ روف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کرے ایڈریس ایس کے ٹریڈرز درگا روڈ پر بھنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود ایک سو نوود مہبو پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڈ پر بھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پر بھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبو پارک فانکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڈ پر بھنی بھنی شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاں جی مہبو پانساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فانکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بھنگ کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی اگر آپ پر بھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 9766618126 اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823797828 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کنگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمر بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کنگ آف بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پر بھنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیسو گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغریکوں کو ایدل فتر کی ہاردک شبکام نائے شبیچک اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہارا جبیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈرز اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود